امریکہ سے ایک شخص واپس اپنے گاؤں اس لیے لوٹ آئے کیونکہ کسانوں بیروچگاروں اور مزدونوں کے حالات بدلے جا سکتے ہیں سرکاریں اس موڈل کو لاغو کریں اور اس کی لیے وہ ہریانہ کے گاؤں تک پہنچ گئے لوگوں میں الگ چکارے ہیں کسان پریوار سے سمبند رکھنے والا ایک شخص امریکہ سے واپس اپنے گاؤں کا رکھ کر رہا ہے رردیب لوچہ اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نیائے پکش کے سنستاپک ہیں اور ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں پیدل ہی یاترہ لے کر کسانوں میں الگ جگانے نکلے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ سے واپس اپنے گاؤں کا رکھ آپ نے کیا ہے کیا وجہ ہے کہ کسانوں کے لیے آپ پیدل چلنے کی بات کر رہے ہیں ان کے گاؤں گاؤں تک پہنچ کر ان میں الگ جگانے کی بات کر رہے ہیں کون سے مدد ہے نیائے پکس ایک پرساسنک صدار سنگتھن ہے اس میں ہمارا کہنا ہے کہ بیالیس سال کے کسان کو جو پرمپراغت روپ سے کھتی کر رہا ہے اس کو پانچ آزار روپے کسان ویتن دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی مددے ہیں گاؤں دیاد کے بچوں کو دس پرتیشت اتھرک تنک میریٹ میں ملے اور دس لاکھ بیروزگاروں کو سرکاری نوکری دی جا سکتی ہے کیول پندرہ پرتیشت بزٹ میں اور امیر اور گریب کی تھالی برابر ہو یہ کچھ مددے ہم لے کر کے آئے ہیں بہت سارے دیشتوں کا میں نے دورہ کیا اور کئی ایسی جن کلیانکاری اوجنائے جس کو کم سے کم بزٹ میں لاغو کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ نیانوے پرتیشت اریانے کی جنتہ ہوگا کسان پولٹکس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کسان شبد کا استعمال لوگ ووٹ بینک کے لیے کرتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نئی اوجنائے تیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تمام اوجنائے کسانوں کے حط میں بنائی گئی لیکن حالت یہ ہے کہ کسان آتمہتیا کرنے کو وجبور ہے جی ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی آلت کو ترنت صدارنے کے لیے بیالیس سال کے کسان کو جو پرمپراغت کھیتی کر رہا ہے اس کو پانچ آزار روپے کسان ویتن دیا جانا چاہیے دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی قانونی پیچ نہیں ہے مکہ منتری اب ویت منتری اس کو بڑی آسانی سے علاقو کر سکتے ہیں کون سے ایسی دوسری یوجنہ ہیں جس کے کاریانون سے کسان کی جو تکتیر ہے جو حالت ہے وہ بدلی جا سکتی ہے کسان ہی نہیں بیروزگار گریب اور جو تیارات کے مزدور ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کچھ یوجنائے بنائی ہیں دس لاکھ بیروزگاروں کو سرکاری نوکری دی جا سکتی ہے چاہے وہ ان کا ویتن کم ہو ایک بڑا عدیقاری دو لاکھ کا ویتن لیتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک ایک لاکھ کی پینسن ملتی ہے ایم ایل اے افسر سیاہ نوکر اور جتنے بھی بڑے عدیقاری ہیں ان کو ویتن کے علاوہ بدتے اور سب کچھ ملتا ہے اور دوسری طرف ایک بیروزگار ہے اس کو پانچ جار کے اوپر ٹھیکی نوکری مل لی ہے اس کے لیے ہمارا کہنا ہے اور ویدیشوں میں ہم نے کئی دیشوں کا جو ہم سے بھی گریب ہیں ان دے سمیم نے یہ پایا کہ ایک بڑی پرسنٹیج کو سرکاری نوکری دی گئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ بیروزگار وائیوں کو سرکاری نوکری دی جانے چیئے دی جا سکتی ہے میریٹ میں دس پرتیسط انکھ دینے سے اور دس لاکھ سرکاری نوکری دینے سے ہم کافی عدت تک بیروزگاری پر قابو پا سکتے ہیں ہریانہ کے الگلے گاؤں میں آپ نے پیدل یاترہ لے کر اور الگ جگانے کی کوشش کی آگے کس طریقے سے ایک اندولند کے روپ میں آپ اس پورے مقصد کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مددے کافی بڑے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ سرکار ابھی سننے کو تیار نہیں ہیں ہم نے بڑی کوشش کی اس سے پہلے دوہزار گاؤں کام دورہ کر چکے ہیں سرکار کے سبی منطری مکہ منطریوں کو لکھ بھی چکے ہیں پریس نے ہماری بات کو اٹھایا ایک پدیاترہ بھی ہم نے بجھٹ سے پہلے نکالی تھی اس کے باوجود سرکار نے ان سب مددوں کو گمبیرتہ سے نہیں لیا اس سب باتوں کو دیکھتے ہوئے نیائے پکس آنے والے سمیہ میں پورے ریانے کے گاؤں کا دورہ کرے گا سیروں کے وارڈ ستر کے اوپر ہم سنگٹن بنا کر کے جنتہ کو سنگٹھت کر کے ایک بہت بڑا اندولن کھڑا کریں گے کیونکہ ہمارے بیالیس سال کے کسان کو پانچ جار روپے کی سانوے تن دس لاکھ بیروزگاروں کو سرکاری نوکری دس پرتیش اترک تنگ اور امیر اور گریب کے پریوار کی تھاڑی کو برابر کیا جا سکتا ہے یہ سمبو ہے کم سے کم میں کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی کانونی پیچ نہیں ہے اس بات کو لے کر کے ہم پورے جنتہ کو سنگٹھت کریں گے اکیلہ چلا تھا لوگ ملتے گئے کار وہاں بنتا گیا اسی سوچ کے ساتھ رندیپ لوچب امریکہ سے واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسانوں سے جڑی ہر یوجنا کو نئے طریقے سے لاغو کرنے کا ایک موڈل وہ سرکار کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہریانہ کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور گاؤں گاؤں پہنچ کر لوگوں میں کسانوں میں غریبوں میں اور تمام جو پچھڑے ورگ ہیں انہیں ساتھ لے کر ایک الک ایک موڈل نیا تیار کرنے کی رندیپ کوشش کر رہے ہیں اور اسے آگے بڑھانے کے لیے وہ ہر سنبھو کوشش کریں گے ہریانہ کی گاؤں گاؤں تک جائیں گے کیمرمن بشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز حسار